مستر نیازی نیب ترامیم کو غیر آئینی ثابت نہیں کر سکے مستر نیازی نے درخواست نیک نیتی سے دائر نہیں کی بیشتر ترامیم کے مہمار مستر نیازی خود تھے سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کا لدم خرار دینے کے فیصلے کے خلاف حکومتی اپیلیں منظور کر لیں چیف جسٹس خاضی فائنزہ کی سبراہی میں پانچ رکھی بینچ کے متفقہ فیصلے میں کہا کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز پارلیمان کے گیٹ کیپرز نہیں ہیں آئین میں عدلیہ اور مقننہ کا کردار واضح ہے ایک دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت کرنے میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے پی ڈی ایم حکومت میں کی گئی دس نیب ترامیم کے تحت ٹیکس معاملات اور ریگلیٹری اداروں سمیت بہت سے معاملات کو نیب کے دائرہ اختیار سے نکالا گیا ہے ملزمان کا ریمانڈ چودہ دن کیا گیا جبکہ پچاس کروڑ روپے سے کم کرپشن کو بھی نیب کے دائرہ اختیار سے باہر کیا گیا نیب ترامیم سے متعلق فیصلے میں نیب ترامیم کل ادم قرار دینے والے تین رکنی بینچ کے ساتھ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر بھی تنقید چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا کہ جب نیب ترامیم کے زیرے التوا تھی اس دوران پریکٹس انڈ پروسیجر قانون آیا بانی پی ٹی آئی نیب ترامیم کو غیر آئینی ثابت نہیں کر سکے سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کل ادم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف حکومتی اپیلیں منظور کر لیں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ کے متفقہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جرجز پارلیمان کے گیٹ کیپرز نہیں آئین میں عدلیہ اور مقرنہ کا کردار واسع ہے ایک دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت کرنے میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے فیصلے میں سابق صدر پرویس مشرف پر بھی تنقید جسٹس قاضی فائزیسہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ نیف قانون سابق آرمی چیف نے زبردست اقتدار میں آنے کے چونتیس دن بعد بنایا مشرف دور کے نیف قانون کے دیباچے میں لکھا کہ اس کا مقصد کرکشن کا صدباب ہے مگر جن سیاستدانوں نے پرویس مشرف کا ساتھ دیا انہیں بری کر دیا گیا پرویس مشرف نے آئینی اور جمہوری آرڈر کو بھار پھینکا اور اپنے لئے قانون سازی کی مشرف نے ان ججز کو بھی ہٹایا جنہوں نے غیر آئین اقدام کی توصیق نہیں کی نیف قانون کا اصل مقصد سیاسی انجینرنگ اور سیاستدانوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا تھا نیف سمیت کسی دارے کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال نہیں ہونا چاہے سپریم کورٹ کے فیصل سے بانی پی ٹی آئی کو دو فائدے ہوئے ہیں چیئرمنٹ پی ٹی آئی بیریسٹک گوھر کی جیو نیوز سے گفتگو کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا توشہ خانہ ٹو کیس اب نیپ کے دائرے اختیار میں نہیں آئے گا القادر ٹرسٹ کیس میں اب نیپ کے دائرے اختیار میں نہیں رہے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی میریٹ پر ختم ہو جانا چاہیے حکومت میں شاملیت کے لئے رابطے ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل رحمان نے حکومت میں شامل ہونے سے انکار نہیں کیا مولانا فضل رحمان نے وزیراعظم سے فیلحال حکومت کا حصہ نہ بننے کا کہا تھا حکومتی وفد نے جیو آئی کو چار وزارتوں کی پیشکش کی جیو آئی فی کو بلوچستان حکومت کا حصہ بنانے کی بھی پیشکش کی گئی جیو آئی کو گورنر خیبر پختونخواہ کا عہدہ دینے کی بھی پیشکش کی گئی ہے پی ٹی آئی کے راہنما بیریسٹر سیف کا کہنا ہے کہ اگر مولانا فضل رحمان سمجھتے ہیں کہ ان کا مفاد حکومت کی طرف ہے تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر مولانا فضل رحمان سے ہمارے مذاکرات ہوئے ہم نے کبھی مولانا فضل رحمان سے نہیں کہا کہ ہمارے پلیٹ فارم سے مشترکہ طور پر کچھ کریں مذاکرات کے دوران مولانا فضل رحمان کے حکومت کے ساتھ رابطے بنے آٹھ فروری الیکشن میں دھاندلی پر ہم اور مولانا فضل رحمان ایک پیج پر تھے قومی اسمبلی میں پیس فل اسمبلی این پابلک آرڈر بل کسرت رائے سے منظور وزیر قانون و انصاف آسم نظیر تارر نے کہا کہ یہ قانون کسی جماعت کے جلسے کے لیے نہیں اسلامباد کو پنچرہ بنا دیا گیا ہے بیس لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور سڑکیں بند ہو جاتی ہیں یہ کیا طریقہ اکار ہے اسلامباد کے شہریوں کے لیے زندگی بند کر دی جائے اس بل میں احتجاج کی جگہیں متعین کی گئی ہیں آپوزیشن اس بل کو پڑھ کر تنقید کرے کراجی میں کارساز حادثہ کیس میں فریقین میں معاملات تیپ آ گئے جانبہ کے امران عارف اور عام نارف کے ورسہ نے عدالت میں حلف نام جمعہ کرا دیے جیڈیشل میجسٹریٹ شرکی کراجی کی عدالت نے کیس میں ملزمہ کی ایک لاکھ روپے کے عوض زمانت منظور کر لی وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ملزمہ ذہنی مریضہ ہے اس کا اگز دو ہزار پانچ سے علاق چل رہا ہے ملزمہ کے پاس یوکے کا ڈرائیونگ لائسنس ہے جو پاکستان میں چھائے ماہ تک کار آمد ہے جانبہ کونے والوں کے ورسہ نے اللہ کے نام پر معاف کر دیا ہے مدد مقدمہ کے وکیل نے نو اوبجیکشن سارٹفکیٹ عدالت میں جمع کرا دیے حلط نامے میں کہا گیا ہے کہ ہمارے درمیان معاملات تیپ آ گئے ہیں ہم نے ملزمہ کو اللہ کے نام پر معاف کیا اور کسی دباؤ کے بغیر یہ نو اوبجیکشن سارٹفکیٹ دیا ہے جوڈیشل میڈیسٹریٹ شرکی کی عدالت نے ملزمہ کے خلاف منشیات کے استعمال کے کیس میں درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ملزمہ کی درخواست زمانت پر فیصلہ پیر کو ساڑھے دس بجے سنایا جائے گا جنگ ستمبر کی یاد میں یوم دفاع شہدہ پر ملک بھر میں تقریبات شہدہ کی قبروں پر حاصلی غاسم کو بھی خراج تحسین آرمی چیر جنرل آسیم منیر نے کہا ہے کہ فورسز کانون آفس کرنے والے اداروں کی کاوشن سے آج پاکستان محفوظ ہے ڈیجیٹل دہشتگردی اور فیف جنریشن جنگ نئے چیلنجز کے طور پر سامنے آ رہی ہیں اہد کریں کہ اختلافات بھلا کر مثالی ایک جہتی اور ہم اہنگی کا مظاہرہ کریں گے کراچی میں مزارق قائد عظم پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب لاہور میں مزارق بال پر بھی یوم دفاع کی تقریب نیول ہیڈ کوارٹر اسلامباد میں وائس ایڈمیرل اویس احمد بلگرامی نے یادگار شہدہ پر پھول رکھے بجرات میں میجر عزیز بھٹی شہید اور لاہور میں میجر شبیر شریف کے مزارات پر حاصری اور سلامی یوم دفاع اور شہدہ کی مرکزی تقریب آج رات آٹھ وجہ جی ایچ کیو میں ہوگی وزیراعظم شہباز شریف تقریب کے مہمانے خصوصی ہوں گے آرمی چیف جنرل آسی منیر آلہ سیول و اسکری قیادت بھی شریک ہوگی تقریب سے وزیراعظم اور آرمی چیف جنرل آسی منیر خطاب بھی کریں گے سادر اور وزیراعظم کا غازیوں اور شہدہ کو خراج عقیدر سادر عاصف علی زرداری نے کہا کہ افواج پاکستان ملک کو تمام چیلنجز سے بچانے کے لئے پر عصم ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ افواج کے عظیم سپوتوں نے 6 ستمبر 1965 کو حملہ ور دشمنوں کو شکست پاش دی ہماری افواج کا حوصلہ اور فرض سے لگن ہی پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہے وزیراعظم پنجاب مرم نواز سے یوم دفاع پر پیغام میں کہا کہ دھرتی کے لئے جان نچاور کرنے والے بہادر سپوتوں کو قوم سلام پیش کرتی ہے گورنر سندھ کامران چیسوری نے کہا کہ آج تک شہدہ اپنی جانے قربان کر رہے ہیں اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ان قربانیوں کو رائے گا نہ جانے دیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پوری قوم اپنی مسلح واج کے ساتھ دہشتگردوں کے خلاف کھڑی ہے وزیراعظم خیبر پختونخوا علی امین گرنپور نے کہا کہ اہد کرتے ہیں پاکستان کو عظیم مضبوط خوشحال بنانے کی جد و جہا چاری رکھیں ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والا دہشتگرد ہے آج موقع ہے ہتھیار ڈال دیں وزیر داخلہ کی پیشکش مختلف مقاتب فکر کے علماء سے ملاقات میں محسین اکوی نے کہا تمام علماء مل کر پیغام دیں کہ اسلام کے نام پر قاتل جائز نہیں لوگوں کو ورغلا کر دہشتگردی کرنے والوں کا راستہ بند کرنا ہے محسین اکوی نے کہا کہ اگلے چند روز میں ہم سب تمام صوبوں میں جائیں گے عزیاءالہ سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے مضبوط پیغام دینا ہے کہ ہم دہشتگردی کے خلاف متحد ہیں وزیر مذہبی امور چودری سالک حسین نے کہا کہ اپنی آنے والی نسلوں کو آگ اور بارود میں جھونکنے کی اجازت نہیں دیں گے بلوچستان کے زلطربت میں یوم دفاع کی مناسبت سے گاڑیوں پر مشتمل ریلی سویول سوسائٹی اور دیگر افراد نے شرکت کی گاڑیوں پر قومی پرچم لہرہ کر شہر کی شہرہوں پر گشت کیا ریلی کے شرکہ نے کہا کہ 6 ستمبر پاکستان کی تاریخ قوو سنہرہ باب ہے جب پاکستان کی مصلاف واج اور عوام نے متحد ہو کر دشمن کے حملے ناکام بنا کر ملک کا دفاع کیا چکوال میں بھی یوم دفاع پاکستان کی مناسبت سے جلہ انتظامیہ کے سر احتمام ریلی کا انقاد ریلی کے قیادر ڈیپٹی کمیشنر قراطو لیند ملک نے کی ریلی میں سکولز کے طلبہ سمیت سرکاری محکموں کے افسران بھی شریک